اویس کے کانگریس میں نے انہوں نے یہ بولا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی موتی جو ان سے ہیں ان کی ضرورت ہے آئیس ٹیم امریکہ کی موتی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا کی جو ایکانومی ہے ان کی جو مشیہت ہے بہت بڑی ہے اگر وہ ایک پنسل بھی بیچے نا تو ایک سو پینٹیس ارب پنسل بکتی ہے ایک سو پینٹیس اور آپ کہاں پہ گھڑے ہیں کوئی ملک آپ کا سال نہیں دے رہا ہے بھیک مانگ رہے ہیں جا کے میں مانگنے تو نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ اوپر تیوی طاقت ہے آپ پچھتر سال ہوگی ہیں کون اوپر تیوی طاقت یہ انڈیا ہم سے ایک سال ایک دن بعد ازاد ہوا ہے اور چائنہ دو سال بعد ہوا ہے وہ تو پہنچ گیا چاند پہ اب وہ کہتے ہیں ناؤزبیلہ مسلمانوں تمہارے خدا کی مرضی کے بغیر کوئی چاند پہ جان نہیں سکتا ہم پہنچ گئے ہیں آپ تو پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں جی اوپر رشیہ نہیں پہنچا امریکہ نہیں پہنچا چائنہ نہیں پہنچا جہاں وہ گئے ہیں آپ اپنی بات تو بھولی جائے نا ساری زندگی ہو گئی ہمیں امریکہ کے ساتھ چلتے ہوئے جو مردی ہم گالیاں بھی دیتے ہیں چلتے بھی ان کے سر پہ ہیں جنگوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے بلکل دیا ہے افوانستان میں دیکھ لیں آپ تو وہ جو عجی شاہ ہے اس تے آپ سامنے سامنا نہیں کر سکے آپ نے جناب میچ جو انا سے نکال رہی ہے انہوں نے کہا جی ادھر نہیں ادھر کروانا ہے اور ادھر ہوئے حالانکہ اس موسم میں سری لنکا میں بارشے ہوتی ہیں سب کو پتا تھا بلکل لیکن یہ ہے کہ ان کی مانی گئے کیوں کہ یہ ہے ان کا جو ریزن تھا اس کیوں پاور ہے ان میں یونٹی ہے ان میں ابھی ساری شرما مانے گا کہ مجھے بتا دیں میری 20 سال کی صافت ہے کہ مودی صاحب میٹرک سنت دکھا دیں مجھے میٹرک اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے انہوں نے میٹرک چھوڑے انہوں نے سکول بھی نہیں گئے اگر ایک بندہ سکول بھی نہیں گیا ایک ایک اگزیمپل کے طور پر ٹھیک ہو گیا پانچویں بڑی ایکانومی انہوں نے کیسے انہی کے دور میں بنی چاند میں کیسے چلے گئے انہی کے لندن سے پڑھ کے آئیں پاکستان میں بھی کوئی چائے والا آجے پھر اگر یہ ہی چائے والے ہوتے ہیں سی پیک سے بڑا منصوبہ شروع ہو رہا ہے سعودیا اور انڈیا اور آج وہ ملکے چائنا کی اپنی مجبوری ہے چائنا ہمارے چاچے کا بیٹا نہیں ہے ہمارا آئرن فرینڈ تھا یہ جوان مارے گئے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تین جوان ان کے مارے ایک کرنل ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی چند ہیلکار وہ کہیں گے اب میں نے بدلہ لینا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مگر پاکستان کی بات کریں پوری دنیا کے ساتھ جو ریلیشن ہیں وہ کس ری کہتے چل رہے ہیں اور نیبر انڈیا کی بات کریں ان کے ریلیشن پوری دنیا کے ساتھ ابھی جو یو ایس کے کانگریس میں نے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو بائیڈن کو پی ایم موڈی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی بات کی ریلیشنیس لیول کے چلیں گے اور ہم جات Ainουν کے پاس آئی اینا ایمیر پاس جاتے ہیں دو پیسوں کے لیے ovat کے پاس جاتے ہیں پیسوں کے لیے شئیہ کے پاس جاتے ہیں پیسوں کے لیے سnellیہ کے پاس جاتے ہیں پیسوں کے لیے آپ کو پتے ہیں انڈیا کے جی ٹیچپی کیتنا ہیں چھے سو مطلب چھے سو عرب ڈالر ہے آپ کتنا ہے بارا تو دو تین چار دو تین چار اور اب دنیا کی سب سے بڑی جو اکانومی ہے وہ اس طبعہ انڈیا کی اب آئی ہے اچھا ٹونٹی سمٹ ہوا ہے جی ٹونٹی جی ٹونٹی ہوا ہے ادھر کسی بھی جو وزٹر آیا پریزیڈنٹ ہے اس کو مودی نے رسیب نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں یو ایس کے پریزیڈنٹ کو آئی تھی رسیب کیا تھا وہ تو ان کی اپنی ان کو بھی نہیں کیا اس نے اور اس نے سب کو یہ کہا کہ کسی نے بھی رشیہ کی مزمت نہیں کرنی رشیہ تو نہیں آیا چائنہ نے چھوٹا سا بندہ بھیجی اپنا آپ نے دیکھا بلکل میں میری ساری چیزوں میں چار میں تک یہی کام کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اب چاہی پی لیے پٹرول چلا گیا اب جاک میں بیٹھ جاؤں گا میں وہ انہوں نے کہا ہے جناب کے سعودیہ بھی کیا ہے ایسے ہی ہے سعودیہ نے تو بلکہ پہلے یہاں آنا تھا وہ نہیں آئے گا ترکی نے آپ کی سپورٹ کی تھی ٹھیک ہے اس ترکی کے صدر کیا اور انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ہم انڈیا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اب انڈیا کہے گا کہ جناب میرے ملک میں ہوا ہے حملہ یہ پاکستان کی طرح دہشتگرد آئے تھے تو اس ملک میں سٹیکس لگے ہیں آپ کے انویسٹمنٹ ہے آپ کی پیسہ انڈیا میں یہاں تو میرے موں سے کچھ ہو جنکلے گا یہاں تو کوئی بھی نہیں لگا رہا پیسے اب وہاں پہ پیسہ لگا رہی ہیں یہ ملک آگئے بلکل ایسے ہی ہے ترکی لگا رہا ہے سعودیہ لگا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ سرمایہ محفوظ رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ میرے یہ جوان مارے گئے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تین جوان ان کے مارے کرنل ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی چند اہلکار وہ کہیں گے اب میں نے بدلہ لینا ابھی وہ کہہ رہے ہیں میچ تو بعد نہیں ہوگا پہلے ان پر عملہ کرو اور ان کا ایک ستے پال ملک ہے جمہو کشمیر کا ایکس گورنر ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ جناب یہ تو نریندر مودی اکیس دو ہزار چوبیس میں الیکشن میں جا رہا ہے اس کے پاس الیکشن اصل جیتنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اپنی جنتہ سے بولو کہ جناب یہ کام میں نے کرنا ہے آپ میرا ساتھ دے آپ مجھے ووڈ دیں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بتائی ان کی ٹھیک ہے یہ دیکھنے والے بتائیں گے ایک سٹیٹمنٹ میں ان کی بتاتا ہوں انہوں نے یہ بولا ہمیں اب اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بولا جو پاکستان سائیڈ کشمیر کی کنڈیشن ہے کچھ ہی ٹائم میں کچھ سالوں میں یہ ہدھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے جون سے وہ یہ سی پیکس سے بڑا منصوبہ شروع ہو رہا ہے سعودیا اور انڈیا اور آج وہ ملکے ہو رہا ہے نا ایسے یہ وہ سے بڑا شروع ہو رہا ہے چائنہ کی اپنی مجبوری ہے چائنہ ہمارے چاچے کا بیٹا نہیں ہے ہمارا آئرن فرینڈ تھا اچھا آپ رشیہ گئے تھے ٹھیک ہو گیا ہاں پرائیم نیسر ہمارے خان صاحب گئے تھے خان صاحب گئے ہیں اس کے جواب میں وہ سائیفر کا ایک سکینڈل ہوا تھا سائیفر 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 ہوا ٹھیک ہے نا وہ سائیفر ہے سائیفر میں اس نے یہ کہا تھا ڈوناللو نے کہ ان کی حکومت آپ گرا دے ٹھیک ہے ووڈ آف نو مور کانفیڈنس سے اس کے لئے زرداری صاحب نے کہا مجھے پیسہ تو میں بندے خرید لیتا ہوں خرید لیا وہ کام ہو گیا خان صاحب کو گولیاں بھی لگی لیاکت علی خان کو بھی گولیاں لگی تھی موقع پر مارا تھا اس کا جو قاتل تھا موقع پر مار دیا یہ تو ہماری روایت رہی ہے نا پاکستان کے مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر ہے اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا ہے اس نے کہا تھا جی ہم تو پچاس ملین ڈالر دیتے ہیں سالانہ پاکستان کو جی پاکستان آرمی کو اچھا کس چیز کے لیے کس لیے دیتے ہیں وہ نہیں بتائیں شاید کیری لگر نہیں ہے پال تو کتے پالنے کے لیے چھے جرنل اور چھے سپریم کورٹ کے جج اب ہمارا سسٹم اتنا پریشان ہے ڈپریس ہے وہ کہتا ہے ایک لندن جا نہیں رہا دوسرا لندن سے آ نہیں رہا دونوں زمانت میں ہیں ٹھیک ہے کس نے بھی جا تھا اس کو جنرل باجوے میں تو کھل کے بات کرتا ہوں نا ٹھیک ہے اب باجوہ آپ کسی کے لیے انڈیویجیلی الزام لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہم کے ادارے بھائی اب تو بلی باہر آگی نا گھنٹی بج کی اس کے گلے میں ٹھیک ہے باجوہ صاحب جو سڑک سے گزرتے تھے تو عورت بچے کو جنم دیتی تھی رکشے میں اب باجوہ صاحب دبائی اپنے پانچ سو عرب بچانے کے لیے پندرہ ہزارہ اس نے عرب چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ بوجھ کس بھی آئے گا سر یہ چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں اور بڑی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے شہر زیادہ نالیج ہو یہ بھی انٹرنیشنل افیرز جو چال رہے ہیں انٹرنیشنل پولٹکس چال رہی ہے نظر رکھتے ہیں جی ٹونٹی کے بارے میں یہ سارا جانتے ہیں جس طریقے سے جی ٹونٹی میں کنٹریز آئے ہیں جس طریقے سے آکر انہوں نے پریز کی ہے تریف کی ہے انڈیا کی اور ابھی یو ایس کے کانگریس میں نے انہوں نے یہ بولا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی موٹی جو ان سے ان کی ضرورت ہے اس ٹیم امریکہ کی موٹی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا کی جو اکانومی ہے ان کی جو مشیت ہے بہت بڑی ہے اگر وہ ایک پنسل بھی بیچے نا تو ایک سو پینٹیس ارب پنسل بکتی ہے ایک سو پینٹیس ٹھیک ہے اس کے بعد چائنا آ گیا اس کے بعد امریکہ آ گیا اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں کوئی ملک آپ کا ساتھی دیرا بھیک مانگ رہے ہیں جا کے بھیکاریوں کی طرح میں مانگنے تو نہیں آیا مجبوری ہے اب بیڑا گھرک ہو گیا افغانستان پچاس لاکھ افغانیوں کو آپ نے پناہ دی اب وہ آپ کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں ادھر میں تھوڑا سا ڈیس ایکری کروں گا آپ نے بولا پناہ دی ہم نے انہیں یہاں پہ رہنے کو جگہ دی لیکن اس کے پیچھے بھی پھر آپ کو نالیج ہونا چاہیے مزہ آ رہا ہے آج ان کے ملک میری بات پوری سننے نا پوری سنے آپ بات پناہ دیا آپ نے ٹھیک ہو گیا آپ کے اوپر پاکستان پر حملے کہاں سے ہوتے ہیں نہیں سن مجھے ایک منٹ پتا ہے میں یہی بات کرنے لگا آپ نے بولا پناہ دی ہم نے انہیں یہاں پہ رہنے کو جگہ دی اس کے بدلے میں بھی ہم نے ڈالر لیے ایسی ہے کہ نہیں آپ اسے ڈیس ایکری کرتے ہیں ڈالر لیا ہیروین آئی کلاشنک آیا یہی چیز ہے بیڑا گھرک ہو گیا تو جب افغانستان کے آپ نے مدد کی ہمارے بھائی جوان جاتے رہے شہید ہوتے رہے ہیں جب ان تالبان کی حکومت آ گئی ہم نے جشن منایا آپ نے ان سے بولا کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ ایڈکوارٹر ہے اس کو ختم کریں وہ کہتے ٹی ٹی پی تو وہ جماعت ہے جس نے ہمارے ساتھ ملکے امریکہ کے ساتھ جنگل لڑی ہے ہم اس کو کیوں منا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی پی جب فائرنگ کرتی ہے تو وہ کم مرتا کہوں نے وہاں پہ ہمارے پاکستانی مرتے ہیں بھائی مرتے ہیں ہمارے تو افغانی تو ان کا ساتھ نہیں دے رہے چار دن ترخم کا بارڈر بند رہا ہے چار دن کہا ہے ڈالر کہاں بھی آیا نیچے آیا ڈالر اور کافی نیچے ہے پندرہ روپے کس کے کہنا ہے حافظ صاحب نے کہا ہے بڑی میربانی ان کی جناب یہ تو پہلے کہہ دیتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں نا تم لوگ ان کو پتہ ہے وہ مافی اتنا سٹرانگ ہے صوبہ انہوں نے وہ ترخم کا بارڈر کھول دی ہے پھر اب دیکھیں گا ڈالر پھر اوپر جائے گا رات بارہ مجھے پتہ نہیں پٹرول پٹرول اوپر جاتا ہے یہ نیچے آتا ہے اللہ جانا ہے یہ اوپر ہی جائے گا یہ تھوڑی بہت حبر ہمیں پہنچی ہے بھی ایتھینٹک نہیں ہے لیکن میرے حیال سے چودہ روپے پٹرول بڑھنے والا ہے چودہ پندرہ پر بڑھے گا یہ جائے گا چار سو پہ چار سو تک جائے گا چار سو تک جائے گا اور جب یہ بارڈر اگر ایک مہینہ بارڈر بند کو کہ افغانستان کا سمندر نہیں ہے وہ اپنا نہر سویز مصر میں جو ہے اس کی طرح مصنوعی نہر بنا رہے ہیں ایسے ہی ہے اور چائنہ کے ساتھ بڑی ان کی آج کل یہ ابھی گاڑییں جو بھی چلیں گی وہ بیٹری پر چلیں گی لیٹھیم تو لیٹھیم سو میں سے اسی پرسن وہاں سے نگر رہی ہے افغانستان میں سفیر بھی آگیا چائنہ کا بڑا تگڑا سفیر آیا وہ اس کو آپ ہلکانہ لیجئے گا سر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں میں ایک عام پاکستانی ہو آپ بھی اس ٹائم ایک عام پاکستانی ہے آپ کو یہ انٹرنیشن لیول کی جو چیزیں ہیں پتا چل رہا ہے ہمارے پالٹیشن کو کیوں نہیں پتا چل رہا جس طریقے سے انڈیا کے ریلیشن تمام کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں کبھی رشیہ کی طرف سے اپریشیشن کی طریقہ سیڈمنٹ ہاتی ہے کبھی یو ایس کی طرف سے سیڈمنٹ ہاتی ہے کہ انڈیا جو ساتھ بہترین ڈیولیمنٹ کی طرف جا رہا ہے کبھی اسٹیلیا کبھی یو کے کے پرائیم نیسٹر جنس ہیں وہ اسری سے سیڈمنٹ دیتے ہیں یعنی سعودیا ایمن جنس ہے وہ سیڈمنٹ دیتے ہیں پاکستان ایدھر بلکل سائیڈ پہ نہیں ہوتا جا رہا کبھی تو ہم فخر کرتے تھے کہ بھائی جو بھی سعودیا ہمارے ساتھ ہے ترکی ہمارے ساتھ ہے آج ترکی نے کہہ دیا ہم نائٹی نیشن کی سکیوٹی جنس ہے وہ کونسل ہے وہ تو مر رہا ہے کیونکہ وہ یورپی یونین میں جانا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے ترکی جو ہے آپ میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے نہ آپ کو چاہیے کوئی قائدی آزم جیسا بندہ ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک ہی بندہ نظر آیا تھا اس کی جلک نظر آئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو جینے نہیں دینا ہم نے ٹھیک ہے اب دوسری بار یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ اوپر کی طاقت ہے آپ پچھتر سال ہو گئے ہیں یہ انڈیا ہم سے ایک سال دن بعد ازاد ہوا ہے اور چائنہ دو سال بعد ہوا ہے وہ تو پہنچ گیا چاند پہ اب وہ کہتے ہیں ناؤزبیللہ مسلمانوں تمہارے خدا کی مرضی کے بغیر کوئی چاند پہ جان نہیں سکتا ہم پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ وہ تب ہی پہنچے نہیں ہوں آپ تو پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں جی اوپر رشیا نہیں پہنچا امریکہ نہیں پہنچا چائنا نہیں پہنچا جہاں وہ گئے ہیں آپ اپنی بات تو بھولی جائے نا کہ آپ وہاں پہنچیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ابھی یہ دیکھ لیں ذرا افغانستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے پاکستان کا فوری طور پر ہم بارڈر کھولے کو کامیز بارڈر کو مانتے نہیں ہی ہے انگریز بنا کے کیا تھا بھائی اربوں اور روپیہ لگا کے ہم نے بارڈ لگائی ہے اپنے بندیں مروائے ہیں اور کابل والے کہتے ہیں پشاور چل کے چپلی کو بواب کھاتے ہیں ہم وہ تو بارڈو کھار دیتے ہیں کھارتے ہیں نا اس لیے ہمارے جو چادر والی سرکار ہے محمود خانچک زئی ہمارے ادھر بھی رشتہ داری ہیں ادھر بھی ہیں میرا کشمیری فیملی سے تلقہ میرے جمہو کشمیر میں بھی رشتہ دار ہیں تو پھر کھول دو نا بارڈر میں بھی چلا جاؤں گولی ماریں گے وہ ٹھیک ہو گیا گولی ماریں گے بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر ہیں وزیر ہو پاکستان کا ٹھیک ہے اور آپ کا کاما ہو دبائی کا نوکر ہو آپ دبائی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کا پرائیم نیسٹر بھی ہو کاما شدہ ایسے آپ کا وزیر دفاع بھی ہو ٹھیک ہو گیا سر یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ مجھے بہت ٹائم بعد کوئی اس لیے سے پاکستان میں چیزیں آنی چاہیے انٹرنیشنل افیرز کا پتہ ہونا چاہیے ہم آج بھی روٹی کپڑا مکان بجلی کا بھی زیادہ آگیا وہ جی پٹرول مہنگا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا کی در چلی گئی ہے یا جا رہی ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کتنا ہے مجھے بتائیں نا سکسٹی کے رون بوٹ ہے میں نے یہاں پہ ساڑھے تین سو بھی یہ پاس ہے لیکن وہ لٹریسی ریٹ اگر سکسٹی ہے یا سکسٹی فائف کے رون بوٹ ہے اس میں یہ کہ جو لکھ پڑ سکتا ہے جو سائن کر سکتا ہے وہ ایڈوکیٹیڈ ہے بیس سے بائیس لاکھ سافٹویور انجینئر انڈیا ہر سال نکالتے ہیں جی اور ہم لوگ ریشید سونک جون کا پی ایم ہے یوکے کا اس کے دادا یہ سیدنگری بزار ہے گجران والا میں یہاں اس کی پیدائش تھی ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے میرے جو گرینڈ فادر تھے یہاں پیدا ہو گئے تھے ابھی اس نے ان کے میرے بڑے بھائی یوکے میں ہوتے ہیں تو وہ بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں نیشنل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان کا پر پاکستانیوں میں وہ گورے مون ہی لگاتے ہیں کہتا ہے تم بیگر ہو یار اور ایک اور چیز آپ نے بولا یہ یہ خبر ہم نے بھی اس کو cover کیا تھا کہ جو رشید سنک ہیں یوکے کے پرائم نیسٹر وہ گجران والا سے ان کی جو بیس ہے ان کے جو بڑے سے بڑے ہیں وہ گجران والا سے بلان کرتے ہیں لیکن وہ تو openly کہتا ہے کہ میں ایک پراؤڈ انڈین اوریجن ہوں ہندو ہوں اور انڈین اوریجن ہوں ہندو ہے وہ تو ہیں لیکن انڈین وہ پھر یہ کیوں نہیں کہتا ہے پاکستانی اوریجن نہیں پاکستانی اوریجن نہیں اس کے گرینڈ فادر تھے وہ تھے یہاں کے ابھی اپنا یہ کیا نام ہے اوبامہ اس کی ماں گوری تھی یہ بتا ہے نا آپ کو باپ کالا تھا کینیا کا اور اس کی ماں یہ کمیشنل آفر کے سامنے سی ٹی ٹی سی ہے کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر یہاں دو سال وہ اپنا کورس کرنی ہی تھی یہاں رہ کے گئی ہے وہ اس نے کہا کہ میں چھوٹا تھا تو تب میں آیا تھا یہاں ہوتکراچی رہ کے گئے ہوتکراچی رہ کے گیا نا وہ ایک ٹیچر تھا بلکل ایسا ہی ہے سکول ٹیچر تھا وہ وہ کسی بچوں نے پوچھا سار آپ کیا بننا چاہتے تھے بڑے ہوگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں امیرسپاہ کا پریزیڈن بنوں تو پوری کلاس ہز رہی تھی کہ سر آپ پاگل ہو گئے ہیں لیکن وقت میں ثابت کیا وہ بن گیا ویجن تھا موٹیویشن تھی آج ہم اگر اپنے ریلیشن کی بات کریں اور نیبر انڈیا کے ریلیشن کی بات کریں اتر جون سے ہم یہاں جب وہاں پہ پرائیم نیسر بنے انڈیا کے پرائیم نیسر بنے ہم نے بولا چائے والا چائے والا پرائیم نیسر بن گیا اگر ایک بندہ سکول بھی نہیں گیا ایک اگزیمپل کے طور پر ٹھیک ہو گیا پانچویں بڑی ایکانومی انہوں نے کیسے انہی کے دور میں بنی چاند پہ کیسے چلے گئے انہی کے دور میں گئے ابھی انہوں نے نانس کیا ہے کہ اگر میرا تھرڈ ٹینیور آئے گا تو میں تھرڈ ایکانومی ملک لارجس ایکانومی یہ کیسے میں تو پھر اوپن لکھوں گا بھئی پاکستان میں بھی اسی طریقے سے کوئی انڈ پڑھ آجے نہ ہمیں جون سے وہ کوئی لندن سے پڑھ کے آئیں نہ یاکسپورٹ سے پڑھ کے ہیں پاکستان میں بھی کوئی چائے والا آجے پھر اگر یہی چائے والے ہوتے ہیں آپ نہیں سیکری کریں گے نہیں نہیں میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان میں خانسہ پڑھے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مولانا فضل عمان صاحب مجھے یہ بتا دیں بڑی عزت سے نام لیتا ہوں ماشاءاللہ سنت الرسول رکھی ہے تو کہاں کے وہ فارغ تصیل ہیں وہ کہاں کے پڑھے مدرسہ کے مدرسے کے جو بچہ حفظ کرتا ہے قرآن شریف پڑھتا کوئٹہ سے آتا ہے میرے گھر کے پاس دو مدرسے ہیں ٹھیک ہے وہ جناب بچہ وہاں پڑھتا ہے جب پاس ہوتا ہے حفظ کرتا ہے تو اس کو ایک سنت دی جاتی ہے ٹھیک ہے میٹر کے برابر ٹھیک ہے اور یہ تو ان کو ہوگی نا اب ایک بندہ ایسا اس کا میں نام نہیں لوں گا وہ نازم بھی بنایا ہے میں جانتا ہوں اس کو تو اس کو بھی سنت اسی ڈپارٹمنٹ کی دی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی مدرسہ سسن یہاں پہ چلتا ہے نوڈوڈ اور پھر وہ سیٹیفکیٹ وکیرہ بھی دیے جاتے ہیں لاسٹ میں یہ بتاتے ہیں اچھا لگا بات کر کے ہمیں ایڈ دینٹ دیکھیں پاکستان نہیں ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے اگر نیبر آگے افغانستان کی جیسے آپ نے بات کی کہ بھائی آگے جا رہے ہیں وہ اپنا جونس ہے مصنوعی نہر بنا رہے ہیں انڈیا جس بہت تیزی سے گروہ کا رکھ کہاں فرق کہاں پہ آیا آپ نے بولا جی ایک دن بعد ہلانگے یہ بھی ایک لیدہ ٹاپک ہے کہ ایک دن بعد ازاد ہوئے لیدہ ہوئے کہاں فرق آیا کون سے سن میں آپ کی نیئے صاف ہو قرآن کہتا ہے انہم اللہ معلوم بلنی یاد عملوں کا دارمدہ نیتوں پر ہے آپ کی نیئے صاف ہوگی پوری پبلی کی نیئے صاف ہوگی سارا ہم جپان کو کرزہ نہیں دیا ہم نے ٹھیک ہے ایر مارشل ہمارا جو تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایملرز کہاں پہ کھڑی ہے اور پی آئیے کہاں پہ کھڑی ہے دفالٹ کے قریب ہے وہ تو یہ دفالٹ ہو چکا ہے ہتم ہو گیا ہے جب آپ پچاس ہزار پر ایک لاکھ نکلوائیں تو چھے سو روپیا ٹیکس دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک تو دفالٹ کر چکا ہے لوگوں نے پیسے میں خود جا کے خیروں کو پیسے نکلوا کے میں نے گھر کیا ہے میں آپ کو لائی بتا رہا ہوں نہیں یہ صرف اپنی بات نہیں کر رہے میں ہمارا تو روز کا کام ہے ہمیں آئیڈیا ہے لوگ جون سے ہیں وہ اپنی پیسوں کو جن سے کیونکہ کوئی پتہ نہیں جی خبر لگا آجی بینک باندھ بینک رپٹ ہو گیا ہے تو پیسے کہاں سے لیں جی ہم جا کے یہ تو میں نے کہا بھائی چھوڑو جتنے آ رہے ہیں وہ کہتا ہے پیسے کے آجے لے جائیں آجے دو دن بعد آ جائیں میں نے کہا چلے ٹھیک میں آجوں کوئی بات نہیں یہ بتا دیں جیسے میں پر اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں تمام کنٹریز کے ساتھ یو ایس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ چائنا کے ساتھ مسلم کنٹریز کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ ہم لوگ کیسے کریں مطلب کون سی ایسی پالیسی ہونی چاہیے یا انہی سے ہم سیکھ لیں مطلب سیکھ تو لیں ہم بھٹو صاحب ڈاکٹر قدیر ہاں کو لے کے آئے تھے بھائی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے باپ داداؤ نے کھجوریں کھا گے گزارہ کی ہے ہم کھجوریں کھائیں گے ٹھیک ہو گیا مروازی ہے اس کو پاکستان میں وہ دلیر اور پاورفل چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے لیڈر اور رہنما میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن کہتے یہ ہیں جیسی وام ویسے حکمران جیسی پبلک ہوگی اب ہم اپنی پبلک اگر اندازہ لگائیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی جن سے میری بھی بڑی سی خامیاں ہوگی یہ پبلک کی بھی بڑی خامیاں ہوگی ایوان آپ میں بھی ایز پاکستانی بہت سی خامیاں ہوگی مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کالج میں یونیورسٹی میں گیا کہتا ہے لیڈر اور سیاستدان میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے کہا سر لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ آنے والا وقت دیکھتا ہے اور سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ آنے والا لیکشن دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں جراسی میں سیاست کے میں نے کہا سر مجھے شوق نہیں ہے سیاست کا لیکن بات یہ ہم بھی ہیں گے پاکستانی یہ ہمارا ملک ہے ہمارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں ہم اچھی قیادت ملے ہم اس کے شانہ بشانہ چلیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر ریلیشن بہتر ہو وہ زاری بات ہے کہ جب قیادت ابھی ریشن دیکھ لو پیوٹرن دیکھ لو ایک انٹیلیجنس افسر تھا کہ کہاں چلا گیا وہ اس نے کہا تھا میں آپ کو غلہ بھی دوں گا انائج دوں گا پیٹرول دوں گا آپ میں تو اتنی ویل پاور نہیں ہے آپ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے لیٹ گئے ہیں لیٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں ان کے سامنے لیٹ گئے ہیں اور آپ چھوڑے وہ تو دور کی بات ہے آپ تو جو جو جی شاہ ہے اس سے آپ سامنا نہیں کر سکے آپ نے جناب میچ جو انا سے نکال دی اس نے کہا جی ادھر نہیں ادھر کروانا ہے اور ادھر ہوئے حالانکہ اس موسم میں سری لنکا میں بارشے ہوتی ہیں سب کو پتا تھا بلکل لیکن یہ ہے کہ ان کی معنی کہیں کیوں کہ یہ ہے ان کا جو ریزن تھا سکیوٹ پاور ہے ان میں یونٹی ہے ان میں ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ سو باتوں کی ایک بات کے ان میں یونٹی ہے ہمیں بھی ہونی چاہیے دیکھیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ پاکستانی ہم یہاں پہ بیٹھیں اگر بات کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اگر آگے جا رہا ہے ہمیں اچھی بات ہے جانا چاہیے نیبر ڈیویلپمنٹ کی طرف جائے ہمیں کیا لیکن ہم بھی تو جائیں آپ دیکھیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہے جو امریکہ کا وہ پیچھے تو پکڑ رہا ہے موڈی کو آگے کیسے بندہ اکنور کر کے جاتا ہے نا وہ کدھر جا رہے ہیں موڈی میں پیچھے کڑا ہوں اور آپ آپ تو جناب ان کے پیچھے پیچھے جس کو بات کرنے کی تمیزیں تحیبت تمیز ہیں یہ ہمارا ملک چلائیں گے یہ وزیر دفاع تھا ہمارا ایک راجناتھ سنگھ ہے ایم اے پولٹیکل سائنس ہے پروفیسر تھا وہ اتنی اسٹری میں اس کی جانتا ہے راتکمہ پڑھتا ہوں بیٹھ کے کیا جانتے ہیں ان کی اسٹری کے بارے میں وہ ایک پروفیسر تھا وہاں پہ پونہ کرینے والا تھا ٹھیک ہے یہ موڈی صاحب جو ہے نا آر ایس اس جو ہے نا یہ ایسی تنظیم ہے کہ کھانا پینہ ہر چیز وہ فرید دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہم ہندو راج بنائیں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان کے اسلام پر قلعہ بنائیں گے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بنائیں قلعہ چلیں پاکستان میں تو ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں یہ بات اتھینٹک ہے ہم یہاں بھی یہی کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہم لال قلعہ میں بھی جا کہ اسلام کا پرچم لہرہ دیں گے ہم اپنے یہاں تک رہتے ہیں میرے بھائی وہ صرف باتیں کرنے تاکہ ہیں لیکن آپ نے آر ایس ایس کی بات کی میں بھی یہی سٹڈی کرتا ہوں میرا بھی زیادہ در جو ٹاپک رہتے ہیں انڈیا پاکستان آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا گفت کو کے اوپر وہ اگر آپ نے ان کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کھانے کو بھی فری دیں گے ہر چیز فری دیں گے لیکن ہندو راجلہ کے آئیں گے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا کے سرچ کریے گا کہ آر ایس ایس میں مسلمان بھی موجود اور بڑی تعداد میں موجود اور یہ اگر اگر میری بات سنیں اگر مسلمان ہے ہمارا مسلمان جو پاکستان سے زیادہ مسلمان ہے وہاں پہ سار اٹھا کے بات نہیں کر سکتے وہ آپ نے ویڈیو دیکھتی لڑکی نے سکاف پہنا ہوئے برکہ پہنا اس کو مار رہے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں چلیں یہ انڈیا کی وہ جو اللہ اکبر کر اس لڑکی نے ٹاپ کی ہے بہار میں تو اگر اتنا دبا کے رکھا جاتا تو اتنے ڈپریشن میں کوئی ٹاپ کر سکتا ہے میں کہتا ہوں بلکل نہیں کر سکتا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں خبر جونسی ہے وہ اپنے مطابق اور اگر دبا کے رکھا ہوتا تو ان کو ٹاپ کروانے کی بجھے کسی ہندو کو ٹاپ کروا دیتے یہ اللہ اللہ کی مدد ہے اچھا ابھی اس نکاب جو بہت وائرل پاکستان میں ہوئی ابھی جو ان سے اجپ سے کل خبر آئی تھی کہ وہاں بھی اگزیمینیشن سینٹر میں نکاب نہیں کر سکتے لڑکیاں جو انسی ہیں سکولوں میں جو ان سے اپنے فیس کو نہیں کور کر سکتی اس کے اوپر ہم کیوں نہیں بولے وہ اجپ تو اسلامی کنٹری ہے آپ نے شاید خبر سنی ہے میں نہیں سنی آپ چیک کریں میں چیک کروں گا اسلامی کنٹری ضرور ہے لیکن وہ اسلامی کنٹری نہیں ہے جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے سعودیہ میں بھی سسٹم چلا گیا مجھے بتائیں سعودیہ میں اسلامی قنون ہنٹر پرسنٹ ہے نہیں میں تو نہیں مانتا شمالی سعودیہ جو ہے جہاں پر سمندر لگتا ہے وہاں پر یورپ کا قنون چلتا ہے ایسے ہی ہے اچھا اچھا لگا ان کے ساتھ بات کر کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں کافی حد تک میں ملہم نالیج ہی نے ہے لیکن یہ ہے کہ ہر پاکستان میں جو نالیج ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ ہی پنچایا جاتا ہے ہماری جو سلیبس ہے کوشش کریں گے ان سے ریکویسٹ کریں پھر اگر کبھی یہ ٹائم دیں مجھے بہت اچھا لگا بات کر کے بہت شکریہ سر آئیے مزید کسی سے بات اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام راشد کیا کرتے ہیں راشد بھائی کپڑے کا کام کرتا ہوں کجراوالا میں زیادہ تار لوگ شاید کپڑے کا ہی بزنس کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں پہ زیادہ ہے زیادہ انڈسٹری لیکن کجراوالا کو دیا کیا ہے کچھ بھی انہوں نے دیا نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی کالیج ہر بندہ اپنی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہے ان کو نو ڈاؤٹ بہت سے ایسی ایشو ہیں اچھا آج ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہمارے پیٹرول اس کے بعد ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے اگر یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں تو ان کی اپنی جبیں نہیں بڑھتی اس وجہ سے یہ ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے اپنی ان کے کھانے ایک سے ایک بڑھ گئے غریب آدمی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں تو ریلیشن کیوں نہیں بہتر ہو رہے ہیں اس لیے بہتر نہیں ہو رہے جب ہم پیسہ ہی مہنگائی میں گیا ہوا ہے اپنی یاشیوں کے لیے یہ ریلیشن اچھے رکھتے ہیں عوام کے لیے ان کے ریلیشن خراب ہیں نہ عوام کو یہ کچھ دیتے ہیں اور نہ آگے بڑھنے دیتے ہیں اچھا ابھی جو یو ایس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھئی ہمیں تو اس ٹائم انڈیا کی یا انڈیا کے پرائم نیسٹر کی ضرورت ہے